اسلام علیکم this is Alim from Skills Academy آج کی ویڈیو میں ہم بریک ڈاؤن کریں گے SEO Keyword کا In Terms of Size تو سب سے پہلے نمبر پہ Head Keyword یا آپ اسے Head Term بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد Mid Term اور اس کے بعد Long Tail Keywords تو جو Head Term ہوتی ہے اس میں 1 سے لے کے 2 ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ PPC ہو گیا اس کے بعد جو Mid Term ہوتی ہے اس میں 2 سے لے کے 3 ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں PPC Agency PPC Management Company اس کے بعد Long Tail Keywords PPC Management Companies That Do Display اس کے بعد سب سے پہلے Head Keyword یا Head Term کیا ہوتا ہے تو Head Term کی بیسیکلی سب سے زیادہ سارچیز ہوتی ہیں اور اس کی زیادہ سارچیز لاکھوں میں ہوتی ہیں تو اگر آپ Head Term کو کمپیٹ کرنے کچھ کریں تو آپ کا کم اس کم 20-25 لاکھ روپیہ لگ جائے گا اس کی On Page اور Off Page یہ انتہائی کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں اور یہ جو بہت بڑی کمپنی ہوتی ہیں بجٹس وہ ان پر ورک کرتی ہیں تو اگر آپ For Example Asteroids سارچ کریں Google کے اوپر تو 32 لاکھ 80,000 ریزلٹس آتے ہیں اور اس ورڈ کو ہر ماہ ایک لاکھ لوگ سارچ کرتے ہیں اس کا کمپیٹیشن بہت ہائی ہے اگر آپ اس پر رینک کریں تو اس پر بھی آپ کا کم از کم 30-40 لاکھ تک آرام سے خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد Medium Tail Keywords اگر آپ کی قسمت اچھی ہو اور آپ کے سکلز کافی اچھے ہیں اور Research کے تو آپ کو کافی اچھے Low Competition Medium Tail Keywords مل جاتے ہیں اور یہ وہ Keywords ہے جنہیں ہمیں زیادہ تر جو Advanced SEOs ہوتے ہیں وہ Target کرتے ہیں تو یہ Medium Level کے ہوتے ہیں اور انہیں کافی حد تک کمپیٹ کیا جا سکتا ہے اور انہیں تھوڑے بہت بجٹ میں ہی کمپیٹ کیا جا سکتا ہے مطلب 20-25,000 رویہ لگا گئے اور یہ دو سے تین ورڈ کے درمیان ہوتے ہیں اور آپ کی On Page اور Off Page SEO اچھی ہونی چاہیے Technical SEO اچھی ہونی چاہیے پھر آپ آسانی سے رینک کر سکتے ہیں اس کے بعد Long Tail Keywords یہ جو جتنے بھی New SEOs ہوتے ہیں وہ Long Tail Keywords کو Target کرتے ہیں یہ لگ بگ 4-5 ورڈ کے ہوتے ہیں اور easily آپ کوئی چھوٹا موٹا 5-600 ورڈ کا آرٹیکل لکھ کے اس کے اوپر آپ کا Maximum 12,000 روپیہ خرچہ آئے گا بغیر کسی Backlink کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Head اس کے بعد Best Pocket Knife یہ Mid اور اس کے بعد Best Pocket Knife Under 100 یہ Long Tail تو اگر آپ ادھر اگزیمپل دیکھیں Short Tail اس کا Search Volume جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ اس کا سب سے بڑا Advantage ہے کہ مطلب ایک ورڈ کو لاکھوں لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی کمپلیٹیو ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے لاکھوں میڈیم کا Search Volume جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے اور اس کو کافی حد تک کمپیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر ابھی 20, 25,000 30,000 لگ جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے ادھر بتایا Dinosaur Extinction Asteroid اس کے بعد Long Tail Long Tail کی سرچز کافی کام ہوتی ہیں لگ بگ زیادہ تر 100 200 اتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ کبھی قسمت اچھی ہوتا ہے 500 تک بھی چلی جاتی ہیں تو جیسے اگزیمپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں Where did the dinosaur extinction Asteroid hit تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھا ہوگی اور اس نے آپ کی نولج کو انکریز کیا ہوگا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینلل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن موسیقی